ییس کیوں مارا اتنا انڈیا والو تم نے کیوں مارا اتنا گوھروں کو کوئی اس طرح مارتا ہے دوبنا لگان دوبنا لگان کر رہے تھے چار گناہ لگان کر کے واپس پیلا ہے انگلینڈ والوں کو ایڈلیٹ کا بدلہ لیا جس کے اندر دس وکٹوں سے ہرایا تھا اور آ کے پھر ہمیں بھی ہرا دیا تھا کتنا ہم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یار انڈیا جیت جائے انڈیا جیت جائے پاکستان انڈیا کا فائنل ہی ہو جائے اگر ہارنا ہی تھا یا تو ہم جیت گئی ہوتے ہیں انگلینڈ سے وہ بھی نہیں ہم جیتے تھے خیر بھئی صبح کی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ اغوانستان نے شرما دیا پتہ نہیں کوئی ساٹھ ایک رنز بنایا کیوں آئے تم لوگ یہ تو انگلینڈ والوں نے بھی کوئی سیملیری سٹوڈی کی ہوئی تھی پچاس رنز کے اوپر ان کی بھی گیم اوور ہی تھی تو پتہ کل کل کے کوئی سو ایک قریب یہ پہنچ گئے تھے پچھ تھی ایک سو تیس ایک سو چالیس کی ایک سو ستر مارے انڈینز نے اور سب سے ٹاپ پر کون تھا میرا دوست کوچو کوچو کوچوم لو یار چومو اس کوچو کو کیا یار سیلفلس انکس کے لیے میرے دوست کوچ نے انڈر وارٹر محول مچاوا تھا میچ شروع ہونے سے پر لوگ جو ہیں وہ پانی کے نیچے تھے وہیں پر ہی جو ہے وہ کوئی مچھلی بازی کر رہے ہیں کوئی چھیڑ خوانی کر رہے ہیں دوسرے کے موں کے اوپر نمکین پانی اس قسم کا پھینک رہے ہیں اتنی بارش اتنی بارش بھئی انگلینڈ یہ سوچتا ہوگا کہ بارش ہی ہو جاتی میچ واش آؤٹ ہو جاتا ہے انڈیا آگے چلا جاتا تھا کہ کم از کم ہم اس قسم کی کوئی بہانے تو بنا لیتے ہیں یار کہ یہ دیکھو نا بھائی مانچی سے آگے چلے گیم کھیلے بغیر اس طرح ظلیل ہو کے نکلنے سے تو بہتر تھا کہ بارش ہی ہو جاتی خیر بھائی بڑی بارش ہوئی بڑی بارش ہوئی اور وہ بھی جو ہے نا وہاں کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے بھی کہا کہ پیٹا ہم بھی نہیں چھوڑتے سب اردس کنم کے ڈرینیج وغیرہ رکھا ہوا تھا بیچ پہ دھوپ نکلی ٹاؤس جیت گیا انگلینڈ انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں باولنگ میرے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اہر اوورکاس کنڈیشن ہے جو کچھ بھی ہے اس وقت کہ میں سکا بیٹنگ تو نہیں کوچو نے آکے کہا کہ ہم نے بیٹنگ ہی کرنی میں ہس پڑا میں کہا کوچو تم کھیل رہے ہو مائنڈ گیمز دوست تم نے بھی آکے باولنگ ہی کرنی تھی لیکن اس نے بہت کل ٹھیک آتا کوچو نے کوچو مجھے معاف کر دو میں نے تم پر شک کیا پہلے دس صور میں جو بیٹنگ ہوئی ہے تو ہوئی ہے اس کے بعد باول ماشاءاللہ ٹخنوں سے اوپر نگیمن میرا دوست کوچو جو آؤٹ ہوا ہے وہ بول تقریباً اس کے ٹخنوں کو چھوٹی ہوئی جو ہے پائے لاغوں والا جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ کر کے بول گئی اس کو بولٹ کرتے ہوئے اگلی بھی دو چار اس طرح بولٹ ہوئے لیکن مہین پر ہونا تھا جب بول اتنی بیٹنے شروع ہوگی تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ ابھی جب ان کے سپینرز آئیں گے تو ان سے کھڑا بھی نہیں ہوئی انگریز جانبازوں سے اور وہی ہوا جب ان کے سپینرز آئے ارشدیپ نے اچھا اور کرایا بھمرو نے اچھا کرایا پھر ارشدیپ آیا دو چار چکے کھائے بھمرو کو نہیں دیا ہوا سیدھا بال دے دی اکثر کو کہ اکثر آجاؤ میرے دوست اکثر تم سے میری یہ باتیں ہوتی رہی تھی نا آج وہ موقع لگ گیا اکثر نے پہلی بال کے اوپر بٹلر کو کیا چلتا اس کے بعد سے انگلیش پلیئرز بچائرے تو کھڑی ہی نہیں سکے میں ہمیں اگلے اور میں اس نے آگے دو اور بھی آؤٹ کر لی گیم اوور what a beautiful spell لیکن بات میں کرنا چاہوں گا بھمری کی یہ کون سا رو بوٹ ہے یہ کیا چیز ہے یہ بندہ اس کے میں کچھ سٹیٹس دیکھ رہا تھا ایکانومی ٹی ٹوئنٹی کے اندر چار کی ہے اس بندے کی کچھ شرم ہیا چار کی تو اوڈی آئے میں بھی نہیں ہوتی ایکانومی مطلب ایک تو آپ لوگ 170 رن بناؤ اوپر سے اگلی ٹیم نے وہ سولہ آورز کے اندر بھی چیز کرنے کیونکہ چار آورز تو بھمری کی ہوتے ہیں سپنر کی ہو کے مچھلیوں کی ہو جیسی مرضی پچھ ہو اس نے پرفارم کرنا ہی کرنا ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں لوگ اکثر کہتے ہیں بیٹنگ 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 اس پورے ٹورنمنٹ میں اگر کوئی چیز انڈیا کو یہاں تک لے کر آئی ہے اور اتنی زبردست کنونسنگ قسم کی وکٹریز نہیں ہے تو وہ ان کی بالنگ ہے پچھلے میچ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ روید شرما کی بیٹنگ کی ویرس سے یہ جیتے ہیں اس نے بلکل وہ ایک ڈیفرنس تھا آج بھی بہترین کوچو نے پھر سے جو ہے اننگز کے لیے سیلف لیس پچاس مارے ہیں خوبصورت اس اننگز کے اوپر وہ نوے ہی ہیں بھئی اس گراؤنڈ کے اوپر وہ نوے ہی ہیں بھئی جتنا وہ سکور ہو گیا تھا سکائے نے بہترین اننگز کے لیے چالیس ایک رنز مارے ہیں سکائے اور کوچو کی جو پارٹنرشپ تھی وہ سب سے کروشل تھی اسی یوریس سکور یہاں تک پہنچا لیکن میں کس طرح بھولوں تم لوگ بھول رہے ہو لیکن میں نہیں بھولوں گا میرے دوست پانڈو کو جس نے آکے فلیٹ چھکے چوکا مارا ایک فلیٹ چھکا ایک فلیٹ چھکا بیس پچیس رنز بڑی کروشل قسم کے بنا کے گیا ہے میرا دوست پانڈو تم لوگ انہیں بڑے تانے مارے ہیں پانڈو بھولنا مت دوست صرف میں کھڑا ہوا تھا تمہارے لیے پورے آئی پیل کے خیر جدے جائے نے بھی مار دیا اکسر نے بیٹنگ بھی کر لی تھی بھائی اوف اللہ وہ بیٹنگ بھی کر کے کیا ہے جب جس کا دن ہو دن ہوتا ہے بیٹنگ جس طرح کر رہا تھا اس کے اندر چھکے چھکے اس نے مارے ہیں سمجھ آگئے تھے کہ آج باولنگ میں بھی یہ کچھ کر کے جائے خیر بھائی انڈیا کی تینک ٹینک کی یار داد دینی پڑی جس قسم کی بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں یہ پیچ کو ریٹ کرتے ہیں ہمیشہ جو ان کی ڈیسیجنز ہوتی ہیں واقعی زبردست آن پوائنٹ اس کے علاوہ بولرز کو جس طرح یہ بتایا ہوتا ہے انہوں نے کہ بھائی اس پیچ کے اوپر کون سی لائن این لیندھ آپ نے رکھنی ہے سلو باؤنسر مارنے ہیں بیک آف دلیندھ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پانڈو تو اگزیکلی وہی چیز کر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا اپنا کوئی بندہ ہے جو بھی ہے میں تو کہتا ہوں دوسری ٹیم بھی چاہیے جو پانڈو کر رہا ہے نا بس وہی کرنا شروع بے شک وہ چھکے بھی کھا رہا ہوگا لیکن وہ پچ کے کنڈیشنز پرستیتی کے مطابق ہی وہ بالنگ کر رہا ہے اور کیا بہترین ان کا تینک ٹینک پوری ٹیم تو بیسی بہت بیلنسٹ ہے لیکن پھر بھی کیا بہترین ان کے تینک ٹینک ہے جو کہ ڈیسیجنز لیتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں نہیں میرا دوست ایک دفعہ یار کھولی کا دیکھو نا ذرا پورا ہے کہ پورا ٹورنمنٹ اس کا ضائع ہوگی اور اب صرف ایک فائنل رہ چکا ہے تو کتنا ہی مزہ ہے کہ پورے ٹورنمنٹ میں چلا نہیں اور فائنل میں چل جائے میرا دوست کیونکہ ہمیشہ ہر ٹورنمنٹ کے ہر میچ میں وہ چل رہا ہوتا ہے اور پھر انڈ میں ہی ہمیشہ ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اب میرا خال میں وہی ساؤت ایفریقہ والی جو لوجک اگر وہی لگائے جائے تو اس لحاظ سے کھولی بھی چل رہا ہے فائنل کے اندر مجھے لگ اب یہ نہ ہونا کہ کھولی ہی چل جائے اور باقی سب کوئی نہ چلیں خیر بھائی ٹوٹلی ڈیزرونگ ابھی تک جو سب سے بیس ٹیم رہی ہے وہ انڈیا کی ہی رہی ہے انگرینڈ والوں نے بھی سیمی فائنل میں آکے اپنی اوقات دکھا دی بتا دیا کہ بھائی ڈوبی ڈوبی رہتا ہوں تیری یادوں میں کہیں وہ بھی بچارہ بڑا ہی اس کا برا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے رنکو سنگھ باہر بیٹھا ہوئے سب اس کو یہی بول رہے ہیں کہ اس کو کیوں انہیں ٹیم میں رکھا ہوئے ڈوبے اور کھولی بچارے کا ان دونوں کا جو ٹورنمنٹ ہے وہ اچھا نہیں گیا باقی سب تو کمال چھائے ہوئے ہیں سب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے بتا نہیں کیا وہ ٹریول شیول کبھی شرما جو ہے وہ بول رہا تھا کہ ٹائم نہیں ہے ٹریول کا اور ہم نے آگے پہنچنا ہے بتا نہیں کتنی لمبی فلائٹ لے کی تو بتا نہیں اس کے یہ کیا کریں گے ادھر پہنچیں گی تو میرے خلال میں دوسرے میچ کا بھی ٹائم ہونے والا ہوگا خیر بھئی ایک دفعہ تمہیں تب گیا تھا جب بار بار بارش ہو رہی تھی آ رہے تھے پلیئرز اور جا رہے تھے واپس تو مجھے تب تو بڑی چھڑ رہی تھی کہ یار پندرہ بیس دن سے تم لوگ پتا ہے کہ یہاں پہ بارش ہو رہی پھر بھی ہٹے نہیں گین کے چودہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سٹیڈیم کے اندھر پھر بھی یہاں پہ میچز ہوئے ہیں کہ جی ٹکٹ بگ گین ٹکٹ بگ پتہ نہیں کب آئی سی سی کو تھوڑی کوئی شرم برم آئے گی لیکن خیر چلو اچھا ہی ہوا کہ میچ بھی ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اتنا ون سائیڈیڈ میچ ہوا ہے کہ میرے ہمیں کوئی کمپلین بلکہ انگلنڈ باہتو کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی بارش ہی آ جائے خطا موجہ انگلنڈ ایسی ہی چلا جائے گھر اپنے واپس اس طرح بیزت ہوگی جانے ہی کیا ضرورت ہے آل آؤٹ ہوئے ہیں اگلے پیشی دفعہ یہ دس وکٹوں سے جیتے تھے اس دفعہ ان کی دس کی دس وکٹیں گئے یہ چیز کرتے ہوئے خیر روکو کی جوڑی اترے گی اب روکو جب بھی آتے ہیں نا روہت شرما اور ویرات کھولی تو روکو روکو کر رہے ہوتے ہیں کہ روکو آگئے روکو آگئے جس نے بھی آئیڈیا دیا تھا روہت شرما کو کہ بھئی کھولی کے ساتھ اوپن کراؤ میرا خیال میں تو غلط آئیڈیا تھا اس معصوم سے اوپن نہ وہ نہیں چل رہے لیکن پھر کدھر کھیلے گا اس کی تو پھر ٹیم میں جگہ ہی نہیں بن رہی ہے اگر اس کو اوپن نہ کرائیں تو تو کھولی بھی مجھے لگتا ہے کہ بس اب اس کا آخری آخری ہی یہ میچ ہے جو بھی ہے یار میں تو مجھے تو کچھ ہو جائے گا وہ کھولی کی شودی حرکتیں ہیں وہ چومیاں چاٹیاں وائف کو جو کر رہے ہوتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ سارے کیمرہ میرے پر اس پورے ٹورنمنٹ پر برداشت نہیں ہو سکے گا کہ میرا دوست کھولی چلا جائے اگر انڈیا ورلڈ کپ نہ جیتے تو پھر شاید نہیں پھر بھی چھوڑ دے گا جیت کے تو کنفرم چھوڑ دے گا مجھے تو لگ رہا ہے شرمو بھی چھوڑ دے گا ٹی ٹوئنٹ پر یہ تو بڑا برا ہو جائے گا ہے میں تو ان دونوں کی وجہ سے دیکھتا ہوں پلیس ڈونٹ گو یار کھولی مجھ جانا یار کوئی بات نہیں تم اسی طرح کھیلتے رہا ہو تم اچھے لگتے ہو گراؤنڈ کے اندر جو ہے مزات ہے تمہیں دیکھ کے خیر دوستو اب بات آگئی ہے فائنل کے اوپر ساؤت ایفرکا اور انڈیا بھئی آن پیپر انڈیا سے بہتر کوئی بھی ٹیم نہیں آن پیپر انڈیا ہی جیت رہی ہے لیکن جو میں نے آپ کو ایک لوجک دے دی تھی بس وہی ایک لوجک ہے کہ جتنا چوک کرتا 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 ساؤت ایفرکا یہاں تک پہنچ گئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب اس دفعہ چوک کرے گا دوسرا وہ ماسوم آئے بھی پہلی دفعہ ہی ہے فائنل کے اندر سو جو بھی ہو اگر ساؤت ایفرکا جیت گیا تو یہ بڑی نیوز ہوگی کیونکہ انڈیا ڈیزرونگ ہے اور انڈیا بہت سٹرونگ اور بہت ہی بیلنسڈ آن پیپر آئی بودھ سے کہ سیونٹی پرسن چانسز تو انڈیا کی ہی ہیں لیکن وہ 30% اور وہ جو ایک وہ فیکٹر ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنا چوک چوک کرتا ہے اس کی ورہ سہی میں دے رہا ہوں 30% ادروائیس جتنی بوری کرکٹ ساؤت ایفرکا نے کھیلی تھی وہ تو ڈیزر بھی نہیں کرتے تھے اگرے راؤنڈ میں آنا اور وہ اب آئے میں بچھلو جو بھی ہوگا مزہ تو آئے گا مزہ آئے یار انفیکٹ جتنا ون سائیڈ یہ ہوئے سمی فانل جتنا ون سائیڈیڈ ساؤت ایفرکا کا ہوا ہے اگوانستان کے ساتھ اوورال سٹورنمیٹ میں لوگوں کی ہیں ریزرویشن دوری ہے لیکن میں نے تو انجوائی کیے کیونکہ لو سکورنگ ماچز مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں ہاں پیچز وگر اگر بلکل ہی گندی ہوں تو تھوڑا سا ہوتا ہے کہا رہی کس کس کی پیچز ہے بٹ سٹیل ہر دفعہ بولرز نہیں تو کوٹ نہیں کھانی ہوتے کبھی کبھی بیٹرز جو ہیں وہ بھی پھر ضلیل ہوں سٹرگل ہوں جہاں پر جو ہے وہ چھے رنز بنانا بھی مشکل ہو اب جس ریز پچ کے اوپر جو ہے سات رنز پر اوور بہت زبردست سکور تھا اور انڈیا اورنیس سے زیادہ اوپر نونو رنز دس دس کیسے بھی زیادہ کچھ اوورز بھی مجھے تو اوورال مزہ آیا ہے بس سیمی فانلز کے اندر آکے تھوڑا سا مزہ خراب ہو گیا کس کو سپورٹ کر رہے تھے انگلستان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستانی کس کو سپورٹ کر رہے تھے بھئی ہمارے تو کب سے آپشنز کھلے ہوئے ہیں جب اتنی جلدی آپ کی ٹیم کئی نکل جائے باہر ہو جائے تو پھر آپ بھی اسی ٹیم میں دیکھ رہتے ہیں کہ اس ٹیم میں مجھے اپنا پن نظر آ رہا ہے اس ٹیم میں مجھے اپنا پن نظر آ رہا ہے ایک بات تو اچھی ہے کہ کوئی ایشین ٹیم تو گئی بھی ہے بھائی فائنل کے اندر ورنہ گورے گورے جو ہے نا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں ایسے رسر آلو کے ساتھ آپ نے کوئی سالن ہی نہیں بنایا ہے بس صرف آلو ہی بنا دی آلو اور گوشت اور اس قسم کی چیزیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے پالک پنیر کچھ بھی کر کے جائے کوئی مکس ہونا چاہیے پوری ڈش کا یہ اس طرح نہیں آلو آلو جب واپس میں کھیل رہو تھے تو مزہ نہیں آتا تو وہ ہو جانا تھا محول لاس ٹائم بھی میں خواہ رہا ہے کہ نہیں لاس ٹائم بھی ہم گئے ہوئے تھے اس سے پہلے ہوا تھا وہ بھی دونوں گو رہی تھے نیوزلینڈ والے اور انگلینڈ والے تھے بڑا کوئی سخت میچ ہوا تھا ہوئی ویسے بہت ہی کوئی ظالم میچ تھا اوڈی آئی کا جو فائنل بہت سے لوگ لگے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر میں نیوزلینڈ جیتی آپ کی نظر کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو رولز ہیں وہ رولز ہیں انگلینڈ جی دیا تھا وہ بڑ خیر انگلینڈ دفع ہو چکا ہے انگلینڈ کی موگے پر جوتا پڑ چکا ہے اور انڈیا اس وقت فائنل میں آ چکا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ گئے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا نیچے کومنٹ سے مجھے بتائیں کس کو ڈراؤپ ہونا چاہیے سوت افرقہ کے بارے میں تو زیادہ بات نہیں ہو سکتی میرا خیال میں لیکن انڈیا کے ٹیم کے اندر اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ڈراؤپ ہونا چاہیے دوبے کو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے وہ رنگو تو ویسے بھی ٹریولنگ ریزروڈ ہے وہ تو سیول کپڑوں میں پھر رہو تھا تو وہ شاید آ بھی نہیں سکتا لیکن یہ اکہ دکہ جو ایک ویک لنک ہے کیا ان کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چیز کے بارے مجھے کامٹس میں بتائیں میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکس ویڈیو کے اندر اگر ویڈیو پسندے تو لائک کی پٹن کو چھو لیں نہیں پسندے تو لائک کی پٹن کو چھو لیں اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو مات کریں یار آپ پتہ نہیں کس لی بیٹھے آپ جس چکر میں بیٹھے آپ پسنے بیٹھے رہے ہیں مات کریں سبسکرائب see you in the next ویڈیو bye